یاسر انفو ٹی وی کے ناظرین اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ خیرے سے ہوں گے امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن کی حلف بردرائی تقریب بلاول بھٹو سمیت اہم پاکستانی شخصیت کو دعوت نامہ بھیجا گیا نیجی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق امریکی نو منتخب صدر جو بائیڈن کے حتمی جیت کے بعد تقریب حلف برداری 20 جنوری کو ہوگی جس میں شرکت کے لئے دنیا بھر میں دعوت نامیں بھیجے جا رہے ہیں اس زمان میں جو بائیڈن نے پاکستان پیپرز پارلٹی کے چیرمن براول بھٹو زرداری اور ایک اہم پاکستانی کو بھی مدو کیا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو سیٹ آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو اس زمان میں جو بائیڈن نے پاکستان میں پیپرز پارلٹی کے چیرمن براول بھٹو زرداری اور پاکستان کے سابق صدر عاصف الزرداری کو تقریب حلف برداری میں شرکت کے لئے دعوت نامیں بھیجوائے دیئے ہیں یاد رہے کہ کانگریس پر الیکٹر بوٹوں کی توسیق کے لئے اجلاس پر ٹرامپ کے حامیوں نے دھاوا بول دیا تھا کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد کانگریس کا قبضہ چھڑا آیا گیا اور میک بینز کی ستارت اجلاس دوبارہ شروع کیا گیا صافی وجہات نے بھی ٹوئیٹ پر پیغام جاری کرتے ہو کہا کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو جو بائیڈن نے تقریب حلف برداری میں شرکت کا پیروانہ بھیج دیا ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے رہے کا اظہار نیچے کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی